وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعُهُمْ لِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی ہیں اور یہ موقعیں آئیت فرمایا اور اس بات سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میرے سامنے چھوٹے اور کچھ بڑے بچے بیٹھائیں تو میں اس جنریشن سے نہیں آنے والے جنریشن سے بات کر رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ماسوں چہرے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری بات سمجھائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب علم دے ہدایت دے علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے چل کر علمائیں دین بنائیں جن کے ذریعے سے اللہ کے دین کا علم لوگوں تک پہنچیں آمین بولو آمین سب سے اچھی چیز سب سے بڑی چیز زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اور پھر اس کے دین کے بارے میں علم حاصل کرنا جاننا یہ سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ انبیاء کا علم ہے اور انبیاء سب سے حسین انسان سب سے بہترین انسان اس زمین پر اور یہ علم جو ہے وہ انبیاء کا علم ہے کیونکہ انبیاء کا کام کیا تھا لوگوں کو اپنے رب سے جوڑ لو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ علم سکھائے اور یہ علم دوسروں پر پہنچانے والے بنا رہے ہیں آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے انسان اپنے آپ کو پہچانے ہمارا دین ایسا ہے دوسرے مذہب دوسرے ریلیجنز کی طرح یہ ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ آنکھ بند کر آنکھ بند کر کے جو بھی کہا جاتا ہے چاہے صحیح ہو غلط ہو چاہے اچھا ہو غراب ہو چاہے وہ لوجیکل ہو یا نہ ہو ایکسپ کرنا ہے اگر دوسرے مذہب کے لوگوں سے کبھی ہم لوجیک اور سمجھ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریلیجنز کے بارے میں فیٹ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے سوالات نہیں کرنا ہے بلکہ آنکھ بند کر کر ماننا ہے لیکن ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے ہر چھیلس کی محبوظ ہے تو یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آنکھ بند کر نہیں ماننا ہے بلکہ آنکھ کھول کر دیکھنا ہے دل اور تماغ سے سمجھنا ہے چیزوں کو پہچاننا ہے اور اپنے ایمان کو مصدوب کرنا ہے تو ایک لفظ ہے قرآن کا جس کو تفکر کہتے ہیں تفکر کے معنی سوچنا غور و فکر کرنا بار بار اللہ تعالیٰ قرآن نجیب میں انسان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم سمجھتے نہیں کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تمہارے کان نہیں ہیں تمہارے سینوں میں دل نہیں ہیں اور پھر جہاں بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے ماں دادا ایسے کرتے تھے تو مجھے یہ بات ایسے ہی کر رہا ہوں تو انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ دادا نے بغیر سمجھے کوئی چیز کی ہو تو تم کوئی چیز کرتے جاؤ گے تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں سوچ نہ چاہیے سمجھ نہ چاہیے عقل کا استعمال کرنا چاہیے آنکھیں کھول کر دیکھ نہ چاہیے پھر جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس فرح ایمان اور یقین بتنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بہت ساری چیزیں پیش کر دنیا کی زمین کے بارے میں آسمان کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں سمندر وں کے بارے میں درخت کے بارے میں چاند اور تاروں کے بارے میں سورج کے بارے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یاد دلاتے ہیں سورة الداریات میں اللہ تعالیٰ پوچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں یقین رکھنے والوں کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے بے شمار نشانی آگر تم ان نشانیوں کو دیکھ ہو گے تو تمہیں اللہ پر یقین آنے کا تم اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جائے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے خود تمہارے اندر خود انسان کے اندر بے شمار نشانی آگر تم ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو دے اپنے آپ کو پہچان نے کی کوشش کرو دے تو تم اپنے رب کو پہچان کھو خود تمہارے اندر بہت ساری نشانی آنا کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم سمجھتے نہیں تو اللہ رب العالمين انسان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں سوچ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں یہ حدیث جو راوی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ہماری ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سے آپ نے جو سب سے عجیب چیز دیکھی ہے اس چیز کے بارے سب سے عجیب چیز تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ دستر پر تھے پھر اس کے بعد اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہوئے اور بڑی نمی نماز پڑ رہے تھے نماز میں رو رہے اتنا رو کہ آپ کے گالوں پر آنسوں بہن لگے پھر گالوں سے بہتر آپ کی داڑی بھی آنسوں سے ٹھئی تھے پھر داڑی سے اتر کر پانی جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ آنسوں پہنچتے ہیں صبح کی نماز کے وقت اجازت لینے کے لئے کہ اللہ کے رسول کیا میں آزان دید نماز ہوں آنسوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات بلاد رضی اللہ عنہ کو بتائی انہوں نے کہا شاید بلاد اس رات ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جو شخص یہ آیت پڑے اور اس میں غور فکر نہ کرے تو اس کے لئے تباہی اس کے لئے بربادی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی ایک سو نوو وانہ برن نائنٹی ایٹھ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھت سنایا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاكِ وَالْأَوْدِ وَاخْتِلَاكِ اللَّيْلِ وَالْنَهَاوْ لَا آيَاتٍ لِلْمُوْقِنِينَ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دل کے آنے جانے میں ایک کے بعد دوزے کے آنے جانے میں بے شمال نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اخل رکھتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلَذِينَ يَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاكِ جو سوچتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں زمین و آسمان میں دوڑوں کو فکر کرتے ہیں تو اللہ کے خصوص آسمان نے اس حدیث میں بتایا کہ جو آدمی اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے عقل کا استعمال نہ کرے اس میں غور و فکر نہ کرے تو ایسے آدمی کے لئے تباہی اور پربادی ہے تو الحمدللہ ہمارا دین بار بار انہسان سے یہ کہتا ہے کہ انسان کو سوڑھنا چاہیے تو چلیے آج ہم اسی تفکر یعنی سوشنے کے بارے میں آج خود اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات کو انسان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ بنیادی سوالات انسان کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہ کہ انسان کی اصل کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے یہ پہلا سوال ہوگا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ انسان کا سائز کیا ہے اس دنیا میں اس سائنات میں انسان اللہ کی مخلوقات بے شمار مخلوقات ہیں اس میں انسان کتنی بڑی مخلوقات ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کتنا طاقتور ہے اس کی ایبیلیٹیز کیا ہے اس کی سپیننس کیا ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ انسان کس چیز کا مالک ہے کن چیزوں پر اس کا بس سلتا ہے کونسی چیزیں اس کی ہاتھ میں ہیں اور پانچوں سوال یہ کہ انسان کے پاس کتنا علم ہے کیا کچھ انسان جانتا ہے پانچ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں کیا کیا سوالات ہیں بچے انسان کے پاس کتنی طاقت ہیں صحیح بات ہے اور باقی چاہتے ہیں انسان کی اصل کیا ہے انسان کی اوریجن کیا ہے ٹھیک ہے اور انسان کا علم کتنا ہے ماشاءاللہ اور انسان کس چیز کا مالک ہے انسان کس چیز کا مالک ہے تو انسان پہلا سوال کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال انسان کتنا طاقتور رہے ہیں تیسرا سوال انسان کا سائز کیا ہے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں تو اس میں انسان کا سائنس کیا ہے اور پھر چودہ سوال انسان کس چیز کا مالک ہے کیا ہونے کرتا ہے انسان اور پانچوں سوال یہ کہ انسان کو کتنا علم ہے کیا کیا جانتا ہے انسان تو چلیے پہلا سوال لیتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سورة ہے سورة الانسان اس میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہل اتا على الانسان اینم من الدہر لم يكن شئیئا مذکورا کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ ناقابل ذکر چیز ناقابل ذکر چیز کچھ نہیں کھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خلقكم من طراب ثم من نطف اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِلْمَانِ مَهِمْ کیا ہم نے تو ایک زلیل اور حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ایک ایسا پانی جس کے بارے میں انسان اچھا نہیں سوچتا ہے گرا سوچتا ہے جس میں گندی بو آتی ہے انسان کو پسند نہیں ہے انسان اس کو اپنے کپڑوں پر برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایسے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا یہ انسان کی حبتے تک ہے ایک مرتبہ محلب نامی ایک شخص بہت مالدار شخص تھا بہت شورت تھی اسی بہت عزت تھی تو وہ راستے میں بڑی آبوٹا کے ساتھ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ بہت ہی احمدہ لباس پہن کر اپنے کپڑے کو زمین پر لڑاتے ہوئے اجا رہا تھا تو ایک نیک شخص مطرف بن عبداللہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جو تمہاری چال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے جس اکڑ کے ساتھ تم چل رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو محلب نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو میں کون کیا تم جانتے ہو میں کون تو مطرف نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم کو تمہاری ابتداء تمہاری بگننگ جو ہے وہ ایک حقیق گندے پانی سے دھوئی ہے اور تمہارا انگ تمہاری انتہا جو رہے اس زمین پر وہ ایک سنا گلا بھوا مدھن جس میں گندی بھوا ہے بھی وہ تمہاری انتہا ہے اور ان دون کے درمیان تمہاری ریزننگ اور تمہارا این تمہاری ابتداء اور تمہاری انتہا اس کے درمیان تم اپنے پیٹ میں بہت ساری گندگی لادے ہوئے کرتے ہو بہت ساری گندگی لے کر چلتے ہو یہ ہی تمہاری حقیقت ہے سبحان اللہ اگر ہم اور فکر سے دیکھیں اللہ تعالی ہم تو بار بار یہی یاد دلانہ چاہتے ہیں دنیا میں بار بار اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی ذکر کر دے انسان کا کہ تم ماں کے پیٹ میں کیسے سٹیجز سے ایک سٹیجز سے دوسرے سٹیجز میں کیسے تم ڈیولپ ہوتے ہو پھر اس زمین پر آتے ہو تمہیں کچھ نہیں معلوم رہتا ہے تمہیں اللہ تعالی سب کچھ سکھاتے ہیں تمہارا رس فرام کرتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو پھر کمزوری تمہارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے پھر تم بوڑے ہو جاتے ہو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ کونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ چھن گیا تمہاری طاقت بھی چھن گئی تمہاری جوانی بیچن گئی تمہارا علم بیچن گیا تمہاری صحیح بیچن گئی سب کچھ چلی گئی تو یہ انسان کی حقیقت ہے انسان کو یہ بھول نہ نہیں چاہیے کہ میں کچھ نہیں تھا اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جو کہ زمین پر ہے جس پر میں پیر رکھ چلتا ہوں اور حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میری کچھ حقیقت نہیں ہے میرے کچھ حقیقت نہیں ہے میرے اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ مٹی میں مل جائے جس مٹی سے پیدا ہوا اس مٹی سے مل جائے ایک مطمال محر رسول رسول اللہ نے کہا کہ اس کو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر وہ اپنی مٹی میں واپس مل گئے تو جس زمین سے اللہ تعالیٰ نے مٹی لے کر ہم بنایا پھر اس مٹی میں مل کر ہم ختم ہو جائے گئے تو یہ جسم جسم مٹی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے رہا یہ انسان کی حقیقت اب چلی ہم دوسرے سوال کی طرف آتے دوسرا سوال یہ کہ انسان کا سائز کیا ہے انسان کتنا بڑا ہے سبحان اللہ اس دنیا میں اس زمین پر انسان بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے شاید دوسری محلوقات اس سسم کی ڈیولپمنٹس اس قسم کی سٹیز اور پھر یونیورسٹی ہوسپٹل اور پھر روز جو بھی ڈیولپمنٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انسان بہت کچھ کر رہا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑی محلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَخَلْقُ السَّمَاوَلَةِ وَالْقَوْضِ اَكْبَوْ مِنْ خِلْقِ نَاس یہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ جو رہے ہیں بہت بڑی ہیں انسان کی پیدائش کو اگر کمپیر کر کر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی محلومات پیدا کی ہیں اور یہ زمین و آسمان جو ہیں وہ انسان کے مقابلے میں بہت بڑی مخلوق تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمین پر انسان کتنی بڑی مخلوق ہے پہاڑ ہیں سمندر ہیں اور پھر اللہ کی بڑی بڑی دوسری مخلوق ہیں ان سب کو دیکھیں نہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق اس زمین پر لیکن اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ آسمانوں کی بھی بات کر رہے تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو سولار سسٹم ہے اس میں زمین ایک چھوٹا سا چھوٹا سا بال یا بولیے کہ اس یونیورس میں ایک ڈاٹ وہی اس زمین کی مثال اس ہی سولار سسٹم میں ہمارے سولار سسٹم میں جو سب سے بڑا سیارہ ہے سب سے بڑا پلانٹ جو ہے کوئی جانتے ہیں کون سا بڑا پلانٹ ہے جو پیٹر کتنا بڑا ہے زمین سے سو ہنڈر ٹائمز بگر سات سو بڑا ہے سات سو زمین اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور سورج ہمارا وہ ون ملین ٹائمز بگر دن در ارٹ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور سن جو ہے سورج یہ سب سے بڑا ستارہ نہیں اس سے بڑے ستارے جو ملین ٹائمز بگر سن اور یہ پورا جو ہے گیلیکسی اور ایسے سٹارز اور لانیٹس سبحان اللہ بلین جن بلین بلین جن تو سبحان اللہ کبھی ہم لوگ گوگل میپ میں جا کر زوم آؤٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مطلب چننہی کو جنہی مشکل ہو جائے گا اس میں جو گلوب ہے جو ورل میپ ہے ٹھیک ہے اس میں شاید انڈیا آپ کو دیکھے گا چننہی بہت چھوٹا شاید آپ کو زمین بھی ایک ڈاٹ کی طرف نظر آئے کی یا نظر بھی نہ آئے اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کی اور یہ جو ساری کائنات ہیں وہ صرف ایک زمین اور آسمان کے بیش میں ہیں ایسے ساکھ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اور ہمیں معلوم ہیں کہ اللہ کی عظیم مخلوق میں بڑی مخلوق میں جبریل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ اسلام کو ان کے ریال شیئر میں 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 دیکھا تو ان کے جو اوپر تھے روینز سے وہ اوہرے ہورائزن وہ اوہرے آسمان کو اور پھر اللہ کے رسول صاحب بول دیں کہ مجھے آرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے یہ کانی کی جو لونکی ہے یہ لون جو ہے یہ یہاں سے گردن تک صرف اتنا دور جانے کے لیے ایک گھوڑے کو جو بہت ہی فاسٹ ہے اس کو ہنڈرڈ ڈیئرز لگیں گے یہاں سے ہنڈرڈ ڈیئرز ہنڈرڈ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مخلوقات اللہ کی ہیں اور اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہیں وہ اللہ کا عرش جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرش تو بہت بڑی بات ہے عرش سے نیچے جو فون سٹول ہے جو کرسی ہے جو تخت کے نیچے رکھا جاتا ہے جس پیر رکھے جاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سارے آسمان اور زمین کو کور کر لے سکتا سارے آسمان اور زمین اس کے اندر آجا سکتے ہیں اتنا تو اللہ رب العالمین انسان کو یہ بتانا چاہتے کہ تمہاری حقیقت بہت چھوٹی اور تمہارا سائز اللہ کی مخلوقات کے سامنے بہت چھوٹا ہے چلی یہ تیسرا سوال کہ کتنیا طاقت ورہ ہے انسان انسان کی سٹرنج کیا ہے کتنا سٹرون ہے انسان سبحان اللہ جب ہم یہ سوال قرآن سے پوچھ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے انسان جو ہے بہت کمزور پیدا کیا گیا بہت کمزور ہے کچھ بھی طاقت نہیں ہے انسان کے پاس انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہ بول لے آتا ہے نہ کھانے آتا ہے نہ چل سکتا ہے بہت کمزور رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ حصہ حصہ ساری خوتیں دیتے لیکن یہ خوتیں جو اللہ تعالیٰ دیئے ہیں انسان جس کے بل بل انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقت بل ایک تو اس کا جسم ہے لیکن جسم کی حصیت یہ ہے کہ ایک معمولی بہت تیمپریزر جب بڑھ جاتا ہے تو انسان دسر پر لیٹ جاتا اٹھ کر چل نہیں پاتا ہے ایک معمولی مچھر انسان کو بہت بری حالت میں ڈال دے سکتا ایک 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 ہوتا ہے تو انسان کے کبھی پیر چلے جاتے ہیں کبھی ہاتھ پیر چلے جاتے ہیں کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے انسان 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 جاتا ہے کہ ہم ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے بہت ساری چیزیں جت کو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہماری وہ وہ بھی اس کے خابو میں نہیں کبھی بہت خوش ہوتا ہے تو خوشی کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے اور کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے اور کبھی غم اس کو لاحق ہوتا ہے تو غم سے پریشان ہو کر کوئی ایسے چیزیں کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس سے نقصان دھاتا ہے کبھی غصے میں آتا ہے تو بے خابو ہو جاتا ہے غصہ اس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اس کے بیماریاں جو ہے انسان کی وہ انسان اس پر خابو نہیں پاسکتا ہے انسان کی نیند ہے نیند کی نیند کو اپنے خابو میں نہیں کر سکتا ہے انسان وہیں شمار کمزوریاں ہیں انسان کی اس کے فیلنگز اس کے ایموشنز اس کی بیماریاں اس کا جسم اس کی صلاحیتیں دیکھنے کی سننے کی بولنے کی سمجھنے کی سوپ لیمیٹڈ بہت لیمیٹڈ اس کو کچھ ہونے کے باوجود انسان یہ محسوس کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اس کی طاقت ہے اس کو بچا نہیں سکتی ہے اس کو بچا نہیں سکتی ہے ساری دنیا مل کر بھی ساری دنیا مل کر بھی اگر کسی شخص کا آپریشن کرنا ہے ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی کسی شخص کا آپریشن کرنے کے لیے تیار ہوگی تو آپریشن کا ریزرڈ کیا ہوگا ہنڈرڈ پرسن سیکسس ہوگا ٹھیک ہے آپریشن سیکسس بھی ہو جائے کیا کوئی یہ ریاضی دے سکتا ہے کہ زندگی بچ جائے گی اس کی روح میں ہی نکلے گی نہیں دے سکتا اور اس کی سب سے بڑی مثال جو کرونا ویرس ابھی آیا ہے اور جس کا سائز بتاتے ہیں کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اتنی چھوٹی مخلوق اللہ کی اس نے پوری انسانیت کو چیلنج کر کے رکھے انسان گھروں میں بند ہو گئے انسان نے اپنا سب کچھ کاروبار سب چیز گلابیا یہ انسان کی حقیقت اتنا کمزور ہے اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ انسان کس چیز کا مالک ہے what does he own اس کے ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں اللہ غنیل وَأَنْتُمُ لِفُقَوْا اللہ غنی ہے self-sufficient ہے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوقات اللہ کی وہ ہر لمح اللہ کے محتاج وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے کسی چیز کے مالک نہیں ہے اللہ تعالی اپنے بارے ساری ملکیت ساری ownership زمین اور آسمان کی وہ اللہ ہی کے ہاتھ مر جب کوئی مر جاتے ہیں یا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَجْبِ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کہیں اللہ ہی ہمارے مالک ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے تھے اور جو چیز نے ملی تھی اللہ ہی کے پاس سے ملی تھی اللہ ہی کی چیز ہے اور وہ پس اللہ ہی کی طرف لوڑ گئی ہمیں بھی واپس اللہ ہی کے پاس لوڑ کر جانا تو انسان کسی چیز کا مالک نہیں کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں انسان اپنی نفس کا مالک نہیں اپنی سانسوں کا مالک نہیں ہے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت ارمانوں کے ساتھ جس زمین کا وہ مالک رہتا ہے اس زمین پر بہت شاندار گھر بناتا ہے خبر اس کے کہ ان گھر میں داخل وہ ایک معمولی زلزلہ ورسو تحصیل کر کچھ انسان کے بس میں نہیں کسی چیز کا انسان مالک نہیں ہے ہر چیز اللہ ہی کے طرف سے آئی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جائے ایک آخری سوال یہ ہے انسان کے پاس کتنا علم ہے انسان سمجھتا ہے کہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی جو شان ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے انسان کے پاس علم ہے انسان کے پاس سائنس اور ٹکنالوجی ہیں انسان بہت ساری چیزیں جانتا ہے انسانوں کے اندر انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں آرکیٹیکٹ سے ہر قسم کے ہزار قسم کے علوم ہیں انسان کے پاس لیکن اللہ تعالی انسان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں انہو کا نظلوم جہولہ انسان جاہل ہے انسان جاہل انسان کچھ نہیں جانتا انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا علم اور وہ بہت limited ہے انسان کے علم کی حقیقت تو یہ ہے کہ خود ہمارے بدن میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم نکتا خود ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم رہتا ہے اگلے لمحے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم رہتا ہے کل کیا ہوگا یہ دونی بات اگلے لمحے نکس منٹ کیا ہوگا نہیں معلوم ہوتا ہے انسان اتنا جاہل ہے کہ اتنا سکھ جاننے کے باوجود انسان کو اس کی روح کیا ہے نہیں معلوم اس کے جسم کا جو حصہ ہے اس کی جو زندگی ہے اللہ تعالی اس کے وارے میں کہتے ہیں کہ وہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے تو بتائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اس کا علم بہت کم دیا ہے تو انسان کے پاس جو بھی معلومات ہیں جو کچھ بھی انسان جانتا ہے وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالی نے اس کو سکھا یا ہے موسی علیہ سلام کا زین نبی اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں کہ تم خضر کے پاس جاؤ ان کے پاس کچھ علم ہے تو موسی علیہ سلام خضر کے پاس پہنچ 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 موسی موسی علیہ سلام خضر کے پاس پہنچ پہنچ تے ہیں اور بھوتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے کچھ علم دیا ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں تو خضر علیہ سلام ان کو لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سمندر میں انگلی ڈال کے جتنا پانی سمنی میں آیا ہے جتنا خطرہ آیا ہے وہ بلتے ہیں کہ جو علم اللہ تعالی نے انسان کو دیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے سمندر کے مقابلے میں جیسے ایک خطرہ ہے وہ اتنا ہی علم اللہ تعالی نے انسان تو یہ سارا علم جو انسان کے پاس ہے تو سارا علم جمع کر لیا جائے تو بھی وہ صرف اس خطرے کی معنی ہے جو اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں نہیں بتایا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہے اس سے جو ہم جانتے ہیں تو دیکھیں یہ پانچ سوالات جب ہم اس کے جوابات دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ انسان ایک بہت ہی حفیر چیز ہے دوسرا یہ کہ بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی عظیم مخلوق کے سامنے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اسی چیز یہ کہ یہ انسان کسی چیز کا بہت مہدور ہے یہ بہت کمزور ہے اور آخری چیز یہ کہ اس کا علم جو ہے وہ بہت لیمیٹر ہے یہ حقیقت میں جاہل ہے انسان حقیر ہے ظلیل ہے جاہل ہے ضائف اور کمزور ہے اس کے پاس کچھ نہیں یہ فقیر ہے اور یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کیوں بیدا گئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا کیوں بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنائے اب کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ حقیر بنایا ظلیل بنایا چھوڑا بنایا کمزور بنایا جاہل بنایا تو یہ رحم کیسے ہو سکتا ہے یہ رحم کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ رحم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لئے اور انسان کیا ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے مطلب عربی میں عبد کہتے ہیں عبد کہتے ہیں عبد کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے آپ جا کے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں لکان سے کار خرید کر لاتے ہیں ریموٹ کا ٹائی کا تو آپ کی آپ اس کے اونر ہوتے ہیں جیسے چاہے آپ اس کو رکھتے نہیں جیسے چاہے آپ چلاتے اس کو اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی کنٹرول نہ اپنے اوپر ہوتا ہے نہ آپ پہ ہوتا تو آپ کا مطلب یہی تھا پہلے انسان بھی بھٹتے تھے تو اگر کوئی جا کے انسان کو خرید کر لاتا تو وہ انسان غلام بن جاتا اس کا حب بن جاتا اس کا بندہ بن جاتا اور اس کے بس میں کچھ نہیں رہتا جو بھی مالک بولتا ہے وہ اس کو کرنا مالک کی مرضی کے مطابق اس کو اپنی زندگی بسر کرنا تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسی طرح بندے ہیں غلام ہیں اب غلام اللہ کی غلامی اور بندگی کیسے کر سکتا ہے اگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ طاقتور بنا دے طاقتور بنا دے تو اللہ سے خریب آنے کے لئے اللہ سے دور جائے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوم عاد تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقتور بنایا بہت لمبے جوڑے بہت طاقت تھی ان کے پاس انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر خون ہے طاقت میں ہم سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے تاشت لیکن ایک معمولی ہوا نے ان کو ان کی حقیقت بتا اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہیں ہوا پانی زمین سمندر یہ ساری چیزیں جو کہ اللہ کے آرمی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کبھی بھی کسی بھی خوم کو کسی قرصی کو برباد کر سکتے اور ایسی ساری تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری کمزوریاں اس لئے دی ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ برکت ہے ہر چیز کے لئے اللہ کی طرف لوٹے ہر چیز کے لئے اللہ کو اکارے جب بھی کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس لئے ہم دیکھتے ہیں سب سے بہترین بندے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ہوتی تو اللہ ہی کی طرف علم چاہیے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میں اس علم نا کے آ طاقت چاہیے اللہ تعالیٰ سے بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دی دی کوئی پریشانی آ رہی ہے کوئی ہوائے چل رہی ہے حضور سے سیجھے مصر کی طرف دوڑتے ہیں اللہ کے سامنے جھوٹ جاتے ہیں عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کے لئے کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کا شکر رکھ ہر چیز اللہ کا شکر یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ کو اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں میں بندہ ہوں اللہ کا میری شان اسی میں ہے کہ میں اللہ کی طرف ہر چیز کے لئے لوگ ہر چیز اللہ ہی سے مان دو دیکھئے کتنی تیاری حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بدو یا عبادی کل کم طال اے میرے بدو تم سب گمراہ سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تو کیا کرو ہدایت مجھ سے ہی مان تم سب گمراہ ہو تمہیں نہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سوائے اس کے جس میں نے ہدایت بھی جس میں نے سمتایا بتایا تو تم کیا کرنا چاہیے ہدایت اللہ ہی سمان چاہیے اللہ کے رسول جس نے سکھایا ہے کہ ہر نماز میں سورة الفاتحہ پڑھے اور اس میں سب سے اہم دعا سب سے اہم چیز جو ہم مانتے ہیں اہد نصر راق سفیم اللہ میں سیدھے راستے کی ادارتی پھر اللہ تعالی فرماتے اے بندو تم سب کپڑوں کے مہتاج ہو تمہارے پاس کپڑے نہیں سوا ہیں اس کے جس میں کپڑے پہت رہے ہیں سو تمہیں مجھے سے مانگنا چاہیے پھر اللہ تعالی کہتے رہی ہیں کہ اے میرے بندو تم سب مہتاج ہو اللہ کے سامنے فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں نے دیا تو تمہیں مجھے سے ماننا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سارے انسان شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان ایک کلے میدان میں کھڑے ہونا ہے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق مجھ انسان کے خواہش کتنی بڑی ہے اللہ کے رسول حسن کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک ساری دنیا دی جائے تو بولے گا کہ ایک اور دنیا چاہے خرس انسان کے اندر گریڈ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے انسان پڑے انہیں اور اپنی خواہش کے مطابق ہر تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اتنا ہی لیا گیا ہوگا جتنا کہ ایک سوئیں اللہ کے رسول حسن نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ ایک سوئیں آپ دبائیں سمندر میں جتنا پانی اس میں رہتا ہے اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے لیا جائے گا اگر ہر انسان کو اس کی ضرورت دی جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے یہ رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے بہت بڑی بہت بڑی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جنت بنائی ہے اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے بندے بن کر رہو گے تو میں تمہیں اس جنت میں لے جاؤ اب اس جنت کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام کہتے ہیں کہ جو آخری شخص جنت میں جائے گا آخری شخص جہنم سے نکالا گیا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہے اس کو اللہ تعالی بولیں گے کہ تھوڑا دیکھو جنت میں جا کے دیکھ کے آئے گا اور بولے گا اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ پوری جنت بھر گئی اس کو ایسے دکھا جائے گا پوری جنت بھر گئی ہے اور میرے لئے اس میں کوئی جگہ نہیں تو اللہ تعالی بولیں گے جو آخری سمجھے کہ سب سے ملیمم جو جنت میں حاصل کرے گا جنت کی نعمتوں کو اس کے بارے میں اللہ تعالی اس سے بولیں گے کہ کیا میں تمہیں ایک دنیا پوری دے دوں جو زمین جس زمین میں تم زندگی بسر کر رہے وہ بوری زمین کا تمہیں مالک بنا دوں تو بولے گا اللہ آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں بندہ بولے گا کہ اللہ آپ رب ہیں میں بندہ ہوں آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کوئی جنت میں جگہ نہیں ہے اور میں آخری شخص ہوں مجھے بس کسی کونے میں کوئی جگہ بن جائے یہ کافی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا دیں گے تو اللہ تعالی بولتے ہیں کہ ایک دنیا نہیں بلکہ دس گناہ زیادہ جس زمین پر تو مزندگی بسر کر رہے تھے اس زمین سے دس گناہ زیادہ تبھی جنت میں دیا جائے گا تو یہ آخری جنتی کے مثال تو اللہ تعالی انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہماری حقیقت کو بتا کر ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی بلکہ اللہ تعالی کا یہ رحم ہے محبت ہے انسان سے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایسے بنایا تاکہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف لوتے اتنا سب کچھ ہونے باوجود انسان حقیر ضعیف کمزور جاہل یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان سب سے طاقتور بن سکتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا بن سکتا ہے سب کچھ حاصل کرنے والا بن سکتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ اللہ تعالی کی ذات جو وہ انسان کے بلکل پورز ہے انسان حقیر و ضمیل ہے اللہ تعالی سب سے باعث ہے اللہ کو کسی نے بنایا نہیں بلکہ ہر چیز تو بنانے والی ذات اللہ والعالمین کی ذات ہے تو سب سے عزت والا اور عزت دین والا سب اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالی کی طاقت ایسی ہے کہ کوئی چیز impossible نہیں اللہ کے اللہ تعالی ان اللہ علی شہین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو کرنے کی خدرت اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ تعالی کا علم ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز جانتے جتنی بھی علم ہے جتنی بھی چیز ہیں وہ سب اللہ کی دی ہیں اللہ کا علم پرفیکٹ کوئی فیوچر کوئی پاس کوئی پریزن نہیں اللہ تعالی کوئی غیب اور کوئی ظاہر کوئی سین اور انسین نہیں اللہ تعالی کے لئے سب کچھ برا سب کچھ اللہ تعالی جانتے کیونکہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہر چیز کے مالک ہر چیز کے مالک ہر چیز اللہ کی ہے تو انسان کو اگر طاقت ور بندگار یہ ساری چیزیں حاصل کرنے تو اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے وہ اللہ کا ہو جائے اللہ سے دوستی کرنے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا من كان لیلہ ہی کان معاف جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے اور جب اللہ اس کا ہو جائے تو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں کسی سبب کی ضرورت نہیں آگ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کیلئے کیا ہو گئے تھنڈی ہو گئے اللہ نے حکم کیا ہے آگ تھنڈی ہو جائے آپ جلا نہیں سکتی موزہ علیہ السلام کے لیے سمندر پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کسی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ خریب ہوتا ہے ان عبادتوں کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اس کے پات نفل عبادتوں کے ذریعے سے وہ مجھ سے اور خریب 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 ہوتا جاتا ہے اور وہ اتنا خریب ان سے ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی حفاظت اللہ تعالی اپنی ذمہ میں لیتے ہیں اس بندے کے لئے ساری نیک چیزیں اچھی چیزیں آسان ہو جاتی اور ساری تو اللہ تعالی انسان کو یہ وعدہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے ہوشی اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سلف کا یہ معاملہ تھا ہمارے بزرگوں کا یہ معاملہ تھا کہ ہر چھوٹی چیز بھی اللہ ہی سمان کو کوئی مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں کی چپل دوچ جاتی ہے تو اللہ سمان دی یہ غلامی ہے یہ بندگی ہے یہ اصل بندگی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہو اپنے رب سے محبت ہو اپنے رب پر یقین ہو آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی آپ کو سب کچھ دے سکتے ہیں اللہ ہی آپ کو مشکل سے بچا سکتے ہیں تو آپ اللہ پر توکل کریں اللہ سے امیت کریں اللہ کے عذاب سے محبت کریں یہ عبادت عبادت کے بندگی کے نماز پڑھنا روزہ رکھنا سکات دینا حج کرنا یہ کچھ عبادت کے طریقے کچھ عبادت کے طریقے ورنہ حقیقی بندگی یہ آئے تو آپ اس غصے کو اس طریقے سے دیل کریں جیسے اللہ چاہتے ہیں آپ کو بھوک لگے تو آپ اس طریقے سے کھانا کھائیں جیسے اللہ کو پسند کریں آپ کو نیند آ رہی ہے آپ اس طریقے سے سویں جیسے اللہ کو پسند رہ وہ عبادت ہے بندگی یہ ہے کہ زندگی کی ہر سیچویشن میں آپ اللہ کے بتا ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار دیں تو یہ اس بات کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہے ہمیشہ کہ ہم کچھ نہیں ہیں اللہ تعالی سب کچھ ہیں اور جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ہماری چیزوں کو مانتے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کریں گے ہماری مسئلتوں کو دور کریں گے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی وہ چیزیں دیں گے آخر میں ایک جملے سے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں ہم اپنے آپ کو سمد لیں اپنی اور یہی سب سے بڑا علم سب سے ضروری علم اور سب سے پہلا فرض انسان پر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں انسان کو اپنے آپ کو پہچان لیں امید ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں آپ اس پر غور کریں گے اپنے آپ کو پہچان گے اور اپنی ہر تمزوری کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی راست رسی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے طاقت اور اپنی ہر ضرورت کو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حقیفت کو ذہن میں رکھنے اور ہمیشہ ہر چیز کے لئے اللہ کی طرف لوٹ میں اور اللہ کا سچا اور مطی و فرما بردار بندہ بن کر اس زندگی کو وزارنے کی توفیق خرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ نرخ رکھنے آمین